بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ و بارتا آج میں جو چیز بنا رہی ہوں وہ تھوڑی مشکل ہے لیکن کبھی کبھی مشکل کام کرنے تو بھی دل کرتا ہے کہ کیا جائے آپ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے دیکھئے کہ آپ پھر بنانی پڑے تو بہت آرام سے بنا لیں گے بہت مزے کی ڈہش ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ہر روز میں آلو پڑیاں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں بڑیاں بنانے کے لیے مجھے جن کیزوں کی ضرورت تھی وہ یہ ہے میرے پر یہ مون کی دال دھلی ہوئی اس کو میں نے رات کو بھگو کے رکھا تھا اور ابھی دھوکے اس کو آدھے چھلکے اس میں باپیاں سارے نہیں نکالنا لسن پیاز کاری میرے ٹیماٹر کوٹی ہوئی میرچ سابت زیرہ چکن کیوبز دھنیا آمچور پوڈر گرم مسالہ ادرک کسوری میتھی اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ نمک آئل پکانے کے لیے تو آئیے پہلے ہم اور اس کے ساتھ ایک یہ سٹیمر ہے جس میں بڑیاں بنا کے ہم باز لوگ تو دھوک میں خوشک کرتے ہیں اور باز کیم ہیں لیکن میں سٹیمر کرتے ہوں تو اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے اس کو کیولے پہ رکھ دیا ہے اور دوسری طرف میں ایک چھوٹا پریشک کوکر لے کے اس کے اندر ہانڈی کا مسالہ بننے کے لیے رکھ لیتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو بعد میں سالن بنا کے دکھانا ہے آپ کو سب کو سابت سابتی ڈال دی ہوں کیونکہ اس کو بعد میں میں نے گرینڈ کرنا ہے آلو بڑیوں کی کوئی کونٹٹی نہیں ہوتی جو چیز سامنے آ جائے جیسے سمجھ آ جائے بنا دینی چاہیے سٹیمر اور پریشک کوکر کو چولے پہ رکھ کے میں نے دونوں چولے آن کر دی ہیں اور دوسری طرف میں جلتی ہوں بڑیاں بنانے کے لیے یہ چھوٹا ایک چاپر لی ہے ہمیں نے ہے اب اس پر میں ڈال ڈالیں ہمیں 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 تینچار لسن ڈالیں تھوڑی سی ادھرپ ڈالیں 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 ہمارے اس کو تھوڑا سا اوراپی پیچھ لیا ٹاول میں نے اچھی طرح مسالہ ڈال کے پیچھ لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پورٹر تھوڑا سا پھٹا ہوا سیرا ہم نے اس میں ڈال کے پیچھ لیا پیاز بڑھیوں میں ڈالتے نہیں ہیں بناتے ہوئے کیونکہ پھر پانی چھوڑ دیتی ہیں آپ اسی طریقے سے بنا کے دھوپ میں رکھیں جب خوشک ہو جائیں پھر بھی پکائیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بنا رہے ہیں اگر آپ نے تازی تازی بنانی ہے تو ان کو یہی میں فرائی کر لیں اس میں میں بڑھیوں بنا کر رکھتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ بھی بتا رہی ہیں کوئی بھی کام کرتے ہو ڈرنا نہیں ہے جو کام ڈر کے کیا جائے گا جو کھانا بھی ڈر کے پکایا جائے گا پتہ نہیں پکے گا نہیں پکے گا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہمیشہ ہی سی نہیں بن گا بسم اللہ پڑے ہیں وہ شروع ہو گا پانچ منٹ کے بعد میں اس کو کھول گیا یہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب تقریباً پانچ منٹ میں یہ ہماری بڑھی ہیں تیار ہو چکی ہیں واو ماشاءاللہ دیکھیں لگ رہا ہے کوفتے بنا اسی طریقے سے دوبارہ ہم اس میں ڈال دیں میں نے دوسرا چولہ بند کر دیا ہے اور پراشر کوکر کو کھولا ہے اب میں اس میں سے پیاز اور ٹماٹر نکال کے چاپر میں ڈال دیں میں نے چاپر میں ڈال دیا اب میں اس کو پیس لوں گا یہ مسالہ میرا بہت اچھی طرح پسکیا ہے اب واپس میں چولے کی طرف جا رہی ہوں یہ دوسرے چولے پر ایک بڑا پین میں نے رکھا ہے اب جو بڑیوں کا مسالہ بنایا تو وہ مسالہ ڈال دیں سالن کے لیے جو مسالہ ڈال دیں اس پر ہم چالیں گے ایک چمچ لال میچ دنیا کسوہ گرا مسالہ یہ ایک چھوٹکی چاوٹری اور ایک چھوٹکی جایسو یہ باجی کیوپ یہ میں اس پر ڈال دیں گی سابت گرا مسالہ یہ ایک چپڑا دالچینی کر ہے دو تین کالی مرچیں ہیں ہری علاچی ہیں موٹی علاچی ہیں یہاں پہ اس میں ڈالیں گے نمک بڑھی میں ہم نے مسائلے اچھے سے ڈال دیں گے اس لئے اس میں کم کم مسائلے ڈالیں گے یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے علا میں یہ آلو بڑھیوں بنا رہی ہوں آپ کالی آلو بھی بنا سکتے ہیں اور بڑھیوں کا پلاؤ بھی بنتا ہے بہت اچھا سا اس طریقے سے بناتے ہوئے آپ اس کا پلاؤ بھی بنا سکتے ہیں ہمارے آلو ہمارے بہت اچھی طرح بھن جو کہاں پہ ہوں میں گریوی کی لئے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور اوپر سے پانچ منٹی ڈالتے ہیں جی تو دیکھتے ہیں ڈککن اٹھا کے ہمارے آلو آدھے سے کل چکے ہیں اب ہم اس پہیں ابھی ابھی کی بنی تازہ بڑھیوں ڈالیں گے اور اور پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دم پہ لگاتے ہیں رکن کو اٹھاتے ہیں واو ماشاءاللہ آلو بڑھیوں کا شاندار سالن تیار ہو گیا ہے پلیز یہ ریسپی مس مت کرنا اس کو ضرور بنانا تھوڑا سا پسو اگر مسال ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ لازمی چیز ہے اس کا سوری موچھی ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس پر ڈالی ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں اگر کسی کو کم لگے تو کھا لیں امید آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت آسان ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں لیکن جب سب لوگ کھاتے ہیں تو پھر سارا ٹائم پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ٹائم گزرا یہ ایک ہم نکال کے آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے آپ نکال ہے آپ کو چیک کروانے کے لیے ایسے الحمدللہ ہمارا سالم بہت اچھا پاک چکا ہے یہ ہم آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑھیاں آپ کو کوفتوں کا ذائقہ دیں گی ایک دفعہ بنائیں کھائیں لیکن میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں آپ کے کومنٹس آتے ہیں تو میری آس فلاف ضائع ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے میں اور بھی کچھ کروں آپ سب لوگوں کے لیے آپ کو سکھاؤں یا بتاؤں ملتے ہیں ہم کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خاص خیال رکھنا اور آلو بڑھیاں گھر والوں کو ضرور بنا کے کسلانا بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے طریقہ یہی ہے سمبل چاہے اس کو خوشک کر لیں دھوپ میں پھر پکا لیں چاہے اس کو فرائی کر لیں پھر پکا لیں لیکن طریقہ یہی ہے پکانے کا ٹھیک ہے اللہ حافظ